دوستو جب بعد انسانوں اور جانوروں کی آپس میں بارڈنگ اور بہترین دوستی کی ہو تو ہر شخص کے ذہن میں کتہ بلی یا گھوڑا ہی آئے گا اور آپ میں سے کسی کا بھی دھیان جنگل کے بادشاہ شیر ہاتھی مگرمچ اور بیڑیے جیسے خطرناک اور خونخوار جانوروں کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا مگر یہ دلچسپ ویڈیو آپ کی سوچ کو بدلنے والی ہے آپ کو انسانوں اور خطرناک جنگلی جانوروں کی دوستی کے ایسے خوبصورت لمحات دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ ایموشنل ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پیار انسانوں کو ہی نہیں بلکہ خونخوار دھرندوں کو بھی بدل سکتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ایموشنل ویڈیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کروکوڈائل مگر مچ دوستی کا آغاز آج ہم آپ کو اس ویڈیو کلپ میں دکھائیں گے یہ شخص مگر مچ کو گوشت کے ٹکڑے کھلاتا ہے اور پھر مگر مچ اس کا فرینڈ بن جاتا ہے دیکھیں کس طرح یہ شخص اسے تھپ تھپا رہا ہے اور مگر مچ کتنا فرما بردار بن کر دکھا رہا ہے دوستو یہ ٹوریس جنگل کی سیر کو ضرور نکلا تھا مگر اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کا سامنا گوریلا کی پوری فیملی سے ہونے والا ہے یہ گوریلاز بہت اگریسیو اور انسانوں پر حملہ کرنا جانتے ہیں مگر یہ پوری فیملی ٹور اس سے کچھ نہیں کہتی الٹاو سے پیار کرتی ہے یہ سچ میں کافی دلچسپ تھا اور دوستو کیا بھیڑیے جیسا خونخوار جانور بھی انسانوں کے ساتھ لادیاں کر سکتا ہے اگر یقین نہیں آتا تو اس ویڈیو کلپ کو دیکھ لیجئے کس طرح یہ بھیڑیے اس نوجوان سے پیار کر رہا ہے اور دوستو سفاری پارک کا یہ منظر یقینا آپ کو حیران کرنے والا ہے ویسے تو شیر ایک خطرناک جانور ہے پل بھر میں کسی بھی انسان اور جانور کو چیر پھار سکتا ہے مگر اس شیر نے اپنی نیچر کے اپوزٹ کر کے دکھایا یہ شیر گاڑی میں گز کر لوگوں کو چومنا اور حق کرنا شروع کر دیتا ہے اور گاڑی میں سوارے کے بھی مزے لیتا ہے اور دوستو بیئر کو پکنک میں بچا ہوا کھانا بہت پسند ہے یہی وجہ ہے کہ کھانے کے ریپرز کی سمیل اسے کھینچ لاتی ہے مگر اس بیئر کو دیکھئے جو پکنک مناتے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ ہی جاتا ہے اور کھانا انجوائے کرنے لگتا ہے دراصل یہ اس گروپ کو کمپنی دینے آیا ہے اور ان کے ساتھ مل کر پکنک انجوائے کر رہا ہے اور دوستو لومبڑی شرارتی اور چلاک ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہوتی ہے اس ویڈیو کلپ میں نظر آنے والی یہ لومبڑی بھوکی تھی اور کھانے کی تعلاش میں اس شخص کے گھر پہنچ جاتی ہے مگر پہلے تو اس شخص کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور واپسی کا ارادہ کرتی ہے مگر اس شخص کے پیار سے بلانے پر اس کے پاس بھی چلی جاتی ہے اور کھانا کھانے لگتی ہے دوستو ہائنا کافی خطرناک جانور ہے یہ وہ جانور ہے جو کبھی بھی کسی پر رحم نہیں کھاتا یہاں تک کہ شیر بھی ہائنا سے دور رہنا پسند کرتے ہیں مگر ہائنا کے یہ روپ آپ پہلی بار دیکھنے والے ہو ہائنا کا انسان سے اس قدر پیار یقیناً کسی کو بھی حیرانی میں ڈال سکتا ہے اور دوستو بندر تو ہوتے ہی فرینڈلی نیچر کی ہیں مگر انسان کے ساتھ مل کر بندروں کی یہ شرارتیں آپ کو بہت انسانے والی ہیں اس پیارے محول کو دیکھئے کس طرح یہ دو بندر انسانوں کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں یہ ویڈیو کلیف سچ میں کافی دلچسپ ہے اور دوستو جیمبو نامی یہ بیئر دنیا کا سب سے بڑا پالتوریچ ہے اسے دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے مگر اس بیئر اور اس کے مالک کی بانڈنگ دیکھئے یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں مالک کیلئے اتنا بڑا بیئر خوفناک نہیں بلکہ اسے بہت عزیز ہے اور دوستو کوبرہ سام بچے کی گرد دیڑا ڈال کر بیٹھے ہوں اور اس بچے پر حملہ کرنے کی بجائے اس کی حفاظت کریں اور پیار کریں تو کیا آپ کو یہ بات ہلا کر نہیں رکھ دے گی یقیناً آپ کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا اور آپ کو کوئی اگر بات یہ بتائے گا تو آپ کا جواب ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا مگر یہ بچے اور سامب کی ویڈیو آپ کو حیرانی میں مبتلا کرنے والی ہے کیونکہ سامب کا حملہ تو دور کی بات سامب کا پیار بھی کوئی امیجن نہیں کر پائے گا دوستو اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں اس شخص پانی میں بہتے ہوئے آتا ہے اور پانی کے کنارے کئی ہاتھی کھڑے ہوئے تھے یوں بہتے ہوئے شخص کو دیکھ کر ہاتھی کا ایک بچہ اسے ڈوبنے سے بچانے کے لیے پانی میں اتر جاتا ہے اب یہ شخص سچ میں ڈوب رہا تھا یا پھر ہاتھی کو اللو بنا رہا تھا یہ بات تو وہی جانتا ہے مگر ہاتھی کے بچے کا انسانوں کے ساتھ یہ پیار کافی دلچسپ ہے اور دوستو اگر ہاتھیوں کے بات ہوئی رہی ہے تو ذرا آپ اس ہاتھی فیملی کا فوٹو شوب بھی دیکھ لیجئے یہ شخص ان کی پکس بنا رہا ہے اور آگے سے اس فیملی کے دیے جانے والے پوز بھی کمال کے ہیں اور دوستو چیتہ خطرناک جانور ہے اور کوئی بھی انسان ان کے پاس نہیں جانا چاہے گا مگر آپ اس لڑکی اور اس چیتے کا پیار دیکھئے چیتے کے مطلق آپ کا اندازہ آپ کو غلط لگے گا چیتہ اس لڑکی کو کس اور حق کرنے میں مصروف ہے برحال جو بھی ہے چیتے کا یہ پیار جان لیوہ ہے اور دوستو اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو ایک ایسی خطون دکھانے جا رہے ہیں جو شیروں سے تو کیا کسی بھی جانور سے نہیں ڈرتی اس کی فرینڈ لس میں نہ صرف ایک شیر بلکہ کئی شیر اور دوسرے جنگلی جانور ہیں یہ وہ جانور ہیں جن کے پاس جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا مگر یہ خطون تو اپنے زیادہ وقت انہی جانوروں کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہے اور دوستو برازیل کے اس شخص کو بیچ پر ایک زخمی پینگوین ملتا ہے جسے وہ گھر لاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے مگر کچھ دن بعد بہتر ہونے پر یہ شخص پینگوین کو واپس چھوڑاتا ہے مگر اس شخص کے گھر پہنچتے ہی پینگوین گھر پہنچاتا ہے یہ پینگوین پھر کچھ عرصہ اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اس کے بعد خود واپس چلا جاتا ہے مگر وہ کئی دفعہ اس محسن سے ملنے ضرور آتا ہے دوستو اب اس ایسے برندے کو دیکھئے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی انسانوں سے پیار کر سکتا ہے اب ذرا اس ایموشنل سین کو دیکھ لیجئے کس طرح ایگل اپنی گردن جھکائے اس شخص کے گلے سے لگا ہوا ہے اور دوستو کیا آپ کسی بڑے مگرمشت کے قریب بھی جانا چاہیں گے آپ کا جواب ہوگا نہیں مگر اس لڑکی کو دیکھئے جو اس مگرمشت کے پاس پانی میں ہی پہنچ گئی اور اسے کھانا کھلانے لگی یہ مگرمشت اس لڑکی پر حملہ بھی کر سکتا تھا مگر یہ کافی شریف مگرمشت ہے جو لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا دوستو اب بات کرتے ہیں چمپینزی کی اس کی مالکن اسے زبو میں چھوڑ جاتی ہے مگر جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ملنے آتی ہے تو چمپینزی بھاگ گر اپنی مالکن کے گلے لگ جاتا ہے یہ چمپینزی اپنے مالک کا استقبال بہت خوشی سے کر رہا ہے اور دوستو دوستی کرنے میں یہ سہرا کا بادشاہ بھی کسی سے کم نہیں اس اونٹ کا مالک جب اپنے دوست سے ملنے سہرا میں آتا ہے تو یہ اونٹ اپنے مالک کو بہت ہی ایموشنل ہو کر ایسے گلے لگاتا ہے جیسے کئی سالوں سے اسے دیکھا تک نہیں خوشی اور جذباتی ہو کر اونٹ کی یہ ویڈیو کافی وائرل بھی ہو گئی تھی اور دوستو پیار کرنے کے معاملے میں کینگرو بھی کسی سے کم نہیں اس خوبصورت منظر کو دیکھئے کس طرح ایک کینگرو اس لڑکی کو حق کر رہا ہے یہ سچ میں کافی امیزنگ ہے موسیقی موسیقی